موسیقی بیماری کے ذمہ دار ہیں وہ شکل کے روڈ مو آتی ہے اور اس کے ہر جگہ پائے جاتی ہے بیماری سے بچاؤں ہیں بیماری سے بچاؤں ہیں اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے ان کو ڈام کر رکھا جائے اور اس سے پانی ہے اسے جو اُبال کر بیا جائے اس میں کلورین کے ایس مگنی چاہیے اور اُبال کر بیا جائے اُبال کر بیا جائے حلاج ہی بتا رہی ہوں میں مجید کر گیا ہے اس نے دوریاتی طرح بیا جائے اس کے علاج کے لیے ہمیں اور اس ڈی بینا چاہیے جس میں کے جو یہ سالٹ ہوتا ہے جو پانی میں کون ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نمک میں ملہ ہوا پانی بینا چاہیے نمک میں ملہ ہوا پانی بینا چاہیے یہ تو آپ میرے خیال میں نیکس پوائنٹ کو بتا رہے ہیں کون سا کون سا پوائنٹ ہے یہ جو میں پڑھا رہی ہوں بتائیں انفلوینزا انفلوینزا انظام تنقفز انظام تنقفز جس میں انسان قوم قومہ میں چل جاتا ہے قومہ میں نہیں جاتا انسان مخار اس کی علامات ہیں اس کے بچوں کی تدابیر یہ ہے انسان جو اس سے متاثر شخص ہے وہ تھوڑی دیر آرام کریں جس کی وجہ سے اس میں بہتری آ سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے یہ بچوں کی بیماری ہے یہ بچوں کی بیماری ہے اور اس سے بچے اس کے بیماری میں بچے مطلع ہوتے ہیں شروع شروع میں ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دبے ظاہر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں اور اس سے پھیل جاتے ہیں اور اس سے بچوں کی تدابیر اس کے اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے یہ سات سے سات دن تک یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو علامات جو ہوتی ہیں یہ بہت کم ظاہر ہوتی ہیں جب اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس سے دو تین دن پہلے وہ شخص وہ بچہ جو اس مرز میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے پولیو یہ بچوں کی بیماری ہے لیکن عام طور پر اس میں بڑے اور نوجوان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں عام طور پر جہاں یہ مرزہ سردر 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 تیز بخار مطلی وغیرہ اس کی علامات ہیں اس میں عام طور پر اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میں بعض اوقات ہمارے نرس سیلز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے بیماری سے بچاؤ کے لئے ہمیں ویکسین اس کے بیماری کے دو طرح کے علاج ہیں نمبر ون سبین ویکسین سبین ویکسین اور نمبر ٹو کالک ویکسین سبین ویکسین جو ہوتی ہے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ شروع کے جو چند مہ ہوتے ہیں ان میں ان کو بچوں کو دو سے تین کرتے ہیں جس کے وجہ سے تمام بچے ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں لیکن جو دوسرا اس کا طریق ہے یہ پاکستان میں ابھی اتنا عام نہیں ہے اس کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ایڈز یہ مدافتی بیماری ہے جو کہ بیماری سے بیماری سے پھیلتی ہے اس کی عام دور پر جو علامات ہوتی ہیں وہ سردرد وغیرہ ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ مرض پھیلتا جاتا ہے اس سے بچوں کی تدابیر جو ہوتی ہیں کہ ہم جو ایڈز میں مختلع شخص ہوتا ہے اس سے تعلقات غم رکھے جائیں اور جو نمبر ٹو اس میں سرنج جو استعمال شدہ سرنج ہوتا ہے اس کو نا استعمال کیا جائے نمبر ٹھری کسی بھی جو ایڈز میں مختلع شخص ہوتا ہے اس کی چیزیں مثل ان ٹوٹ بریش ہوتا ہے اس کو نا استعمال کیا جائے اور اس سے یہ عام طور پر ہم اس بیماری میں اس طرح یہ بیماری ایڈز سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے اور اس میں جو بیماری کی علامات ہیں وہ جو ایڈز میں مختلع سرجن ہوتا ہے اس کے استعمال سے ہوتی ہے اور ایڈز میں سے جو متاثرہ شخص سے جو ہے جنسی تعلقات سے اور ایڈز سے پیدا ہونے والے بچے سے یعنی کہ جو اگر اس کی ماں ایڈز میں مختلع ہے تو اس سے پیدا ہونے والبچہ بھی ایڈز نہیں مختلع ہوگا اور اس سے بچاؤ کی تدابیر میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سے بچاؤ کی تدابیر ہے جو ایڈز میں مختلع شخص ہوتا ہے اسے دوسرے لوگوں سے الگ رکھا جائے منشاہ سے پریز بھی کریں منشاہ سے پریز بھی کریں آس ٹھیک ہے Thank you very much Questions sir Questions سٹورانس پہلے پوچھیں نہیں وہ کوئی اکدہ پڑ گا آپ پوچھا جو کریں یہ تطور کریں یہ تطور کریں یہ تطور کریں عملے تفخیر ایک عملے تفخیر کسی بھی عملے تفخیر کہتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت نمگیاں توڑنا بخارات کا کسی بھی سطح سے بخارات توڑنا عملے تفخیر کہلاتا ہے عملے تفخیر یہ ہوتا ہے بیٹر تطور کریں کسی بھی مایاں کی سطح سے گردش کر رہے ہوتے ہیں جب وہ گردش کرتے کرتے ہیں اوپر والی سطح سے بھائی نگلی آتے ہیں تو ہم اسے اپاپریشن یا عملے تفخیر متاصرہ شخص سے ہوتے چیتمند شخص نے منتقیل کرتے ہیں عام طور پر مکھی اور مچھر ہیں انہائی بشن پر کسی بھی کنزرگیشن کنزروگیشن کسی بھی انسانی بیبوت کی خاتی ایکا سسٹم میں مجود وسائل کی تحفظ کو کہتے ہیں حیاتی عملکاری سے کیا عمل کرتے ہیں حیاتی عملکاری حیاتی عملکاری میں جو ہمارے پاس نامیاتی سیویج ہوتا ہے اس کو ٹین میں داخل کی جاتا ہے جس پر بیکٹیریہ اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس میں سے جو مجود فاتو مادیوتی ان کو اس سے الگ کر دی جانا ہے مکھی ایک میکینیکل ویکٹر ہے جو کہ جراسیموں کو کلاتے ہیں زمینی کٹاہو کسی جاتے ہیں زمینی کٹاہو جہاں درخ کم اکتے ہیں اور یا پھر بارشی اور سلاب کی وجہ سے رنگ ورم یہ ایک بیماری ہے جس میں جو کہ ایک رنگ کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کے جو بیماری کلاتے والے پنجائی کلاتے ہیں انسانی صحیت کو متاسر کرنے والے زندہ کلاتے ہیں انسانی صحیت کو متاسر کرنے والے چاہتا ہے ان میں تھریڈ بینڈ لیور پلو یہ جتنے کیڑے مکھوڑ ہیں وہاں جتنے بھی ہیں ریسائکلنگ کی سے گئتے ہیں کہ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ان کی ریسائکلنگ کر کے یعنی دوبارہ استعمال کریں دوبارہ استعمال کریں دوبارہ استعمال کریں ہاتھ نیکنے والے پلو پوت accomplishment انسولین گلکوز جنیٹک انجینئرنگ کے نئے کا منہ سب موسیقا شالات مکاری روًی موسیقا 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 راؤنڈ ورم کیا لگتا ہے؟ راؤنڈ ورم ہے 20 سے 30 سنمیٹر اس کی راؤنڈ ورم نہیں ہے یہ سکریس ہے اس کی راؤنڈ ورم کی یہ مثال ہے راؤنڈ ورم تو بہت سارے جندار میں شاہد ہے جی راؤنڈ ورم یہ بیماری ہے جو فنجائی سے پھیلتی ہے انٹی بائیوٹک جنداروں پہنس ٹیم پہنس ٹیم پہنس انٹی بائیوٹک سے جنداروں جس میں جو بیکٹریاں آتے ہیں پہنسلین دین پہنسلین انٹی بائیا ٹیم پھلا لگھین پہنس کی ایزا ایزا تیمیق پہنس آتے ہیں پہنسلین یا سپورفائٹ striking اور ٹیپروفائٹ ٹیپروفائٹ سے سپورفائٹ сравی ملی brought to you میرے لیٹریشن سے کیا حرارت ہے؟ سیپراپ فائٹس سے زندار ہوتے ہیں جگہ نمیادی مددوں پر نشرماب آتی ہیں یہ جس چیز سے خلاق آسل کرتے ہیں اس کے اوپر مقصود قسم کے انزائمز پارج کرتے ہیں اور اس کو پچیدہ سے سادہ میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے دران جنرل سے حرارت ہے یاد آگیا ہے نا میرے لیٹریشن سے کیا حرارت ہے؟ میرے لیٹریشن سے پچیدہ